سات اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ایک نام جو دنیا بھر کے میڈیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے وہ عزیز الدین القسام برگیڈ کا ہے القسام برگیڈ حماس کا عسکری ونگ ہے اگرچہ اس مسلح عسکریت پسند گرہو کا نام تو بہت شد و مد سے میڈیا میں آیا تاہم بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ عزیز الدین حقیقت میں کون تھے جن کے نام پر یہ مسلح گرہو ترتیب دیا گیا یہ شام سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کی کہانی ہے جو گزشتہ صدی کے عوائل میں فلسطین میں آنے والے برطانوی مینڈٹ یافتہ حکام اور یہودیوں کے خلاف مسلح جد و جہد کی علامت بنے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ان کی شخصیت اور حالات زندگی ایک مرتبہ پھر زیر بحث ہے عزیز الدین القسام سن 1882 میں شام کے قصب جبلہ میں پیدا ہوئے عزیز الدین نے اتدائی دینی تعلیم اپنے والد مولوی عبدالقادر القسام سے حاصل کی جو اس قصبے میں واقع منصوری مسجد کے پیش امام بھی تھے چودہ سال کی عمر میں وہ الازہر مسجد جباد اعظام یونیورسٹی بنی میں اپنے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہہرہ چلے گئے جہاں ان کی ملاقات اصلاح پسند تحریک کے رہنماؤں شیخ محمد عبدہ شیخ رضا و دیگر سے ہوئی اور ان شخصیات نے القسام کو متاثر کیا اس مسجد سے ملحق مدرسے میں لگ بھگ ایک دہائی تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عزیز الدین سن انیس سو چھے میں واپس جبلہ پہنچے اور ابراہیم بن ادھم مسجد میں امام اور مبلک مقرر ہوئے سن انیس سو کیارہ میں جب اطالوی فوج نے لیبیا پر حملہ کیا تو شیخ القسام المنصوری نے مسجد کے ممبر پر چھڑ کر جہاد کی دعوت دی انہوں نے فوری طور پر درجنوں نوجوانوں کو ترابلس میں لڑنے کے لیے بھرتی کیا جس کی قیادت شیخ عبدالقادر کیوان نامی نوجوان دمشقی آلپ کر رہے تھے شیخ عبدالقادر کیوان سن انیس سو اببیس میں شام میں داخل ہونے پر فرانسیسی افواج کے ہاتھوں شہید ہو گئے جب فرانس نے شام پر قبضہ کیا تو شیخ القسام نے فرانسیسیوں سے لڑنے کے لیے ایک چھوٹا مسلح گروپ تشکیل دیا اور اس گروپ کے ہمراہ خود بھی عمر البطار کے گروپ میں شامل ہو گئے اس گروپ نے انیس سو انیس سے انیس سو اکیس کے درمیان فرانسیسی افواج کے خلاف فوجی کاروائیاں کی تاہم شام پر فرانسیسی منڈٹ کے نفاظ کی چند مہینوں کے بعد حکام نے ان کی گرفتاری کے ورنٹ جاری کر دیئے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے القسام سن انیس سو اکیس میں بیروت کے راستے ہیفا فرار ہو گئے ہیفا پہنچ کر عزیز الدین القسام استقلال مسجد کے اس حصے میں رہائش پذیر ہوئے جس میں ان غریب کسانوں کو رکھا گیا تھا جو معاشی حالات کی وجہ سے اپنے گاؤں دیہات سے بے گھر ہو چکے تھے القسام ان کے درمیان سرگرم رہے اور ان کو بنیادی تعلیم بھی فرہم کرتے رہے القسام نے ہیفا کے اسلامی سکول اور پھر وہاں کے مسلمی یوت ایسریسی ایشن میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو چھبیس میں یہاں کی انجمن کے صدر بن گئے القسام نے ہیفا کے البرج سکول اور الاستقلال مسجد میں درس و تدریس کا کام بھی کیا تاہم انیس سو اٹھائیس میں وہ اخوان المسلمین کے تجربے سے متاثر ہو کر فلسطین میں ینگ مسلم زنامی ایک گروپ کی بنیاد اور سربراہی کرتے ہوئے شریع عدالت میں دخشامل ہوئے جب فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری اروج پر تھی فلسطین میں یہودیوں کی تعداد انیس سو اکتیس میں ایک لاکھ پچتر ہزار ایک سو اٹھائیس سے بڑھ کر انیس سو پینٹیس میں تین لاکھ پچپن ہزار ایک سو ستاون ہو چکی تھی یہی وہ دور تھا جب خطے میں مسلح گروہ نمودار ہوئے جنہوں نے فلسطین میں برطانوی اور یہودی تنصیبات کے خلاف کاروائیاں کی ایسا ہی ایک گروہ الکف الاخضر گرین پام تھا جس نے اکتوبر انیس سو انتیس میں فرانسیسیوں کے خلاف اپنی انقلابی تحریک کے کچلے جانے کے بعد شام سے آنے والے مزہمتی جنگ جوں کی حمایت سے برطانوی اور یہودی آداف کے خلاف کئی حملے کیے تھے شیخ الکسام نے اس گروپ کے تجربے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ اس نے متعدد شہروں اور قصبوں میں سلیپر اور فائل سیل بنانے کے لیے اس کے گروہ کے کچھ عراقین سے مدد طلب کی تھی اسی سلسلے میں بننے والی ایک نئی تنظیم کے نام پہلے جمعیت المجاہدی سوریہ اور جمعیت التسلیح تھے بعد میں اسے الکف الاسود یعنی بلیٹ پام کے نام سے جانا گیا بلیٹ پام کے جنگ جو نے اپنا پہلا آپریشن انیس سو اکتیس کے موسم بہار میں کیا جب انہوں نے ہیفا میں یجور روڈ پر یہودی افراد کو لے جانے والی ایک گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا اس حملے میں تین یہودی حلاق ہوئے جبکہ چار زخمی ہوئے جبکہ حملہ آور افرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس تنظیم کی حکمت عملی یہ تھی کہ یہودی اور برطانوی اہداف کے خلاف الگ الگ اپریشن کیا جاتا تھا اس سلسلے میں دوسرا اپریشن گرمیوں میں اور تیسرا اسی سال سردیوں کے آغاز میں ہوا لیکن جنوری انیس سو بتیس میں جب ایک جنگ جو نہلال بستی یعنی فلسطین میں یہودی مزدوروں کی پہلی بستی پر فیرنگ کر رہے تھے تو انہوں نے کیچڑ کی وجہ سے اپنے قدموں کے نشانات کو سڑک پر چھوڑ دیا جس سے برطانوی افواج حملہ آوروں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی ان حملہ آوروں کو بال ازان زلہ ناصرت کے گاؤں سفوریہ سے گرفتار کیا گیا گرفتار ہونے والوں کی قیادت خلیل العیسیٰ کر رہے تھے جو خود بھی گرفتار ہوئے خلیل القسام کے معاملین میں سے ایک تھے ان گرفتاریوں کے بعد اس تنظیم کے متعدد خفیات ٹھکانوں کا پردہ فیش ہوا اور حکام نے اس تنظیم کے ارکان کو ختم کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے مہم شروع کی لیکن تحقیقات کے دوران کوششوں کے باوجود القسام کا تنظیم سے کوئی لنک نہ جوڑا جا سکا حکام کی ان کاروائیوں کے بعد القسام نے اگلے ڈھائی سال کے لیے اپنی اسکری کاروائیوں میں وقفہ دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے گروہ کی تنظیم سازی کر سکیں گروہ کے بانی ماندہ افراد کی حفاظت یقینی بنا سکیں اور اس دوران مزید اسلح بھی حاصل کر سکیں انیس سو پینٹیس کے آخر میں القسام نے استقلال مسجد میں ایک عوامی خطبے کے دوران برطانوی افواد کے خلاف فوجی کاروائی کے آغاز کا اعلان کیا القسام کی جانب سے استعماری قوتوں کے خلاف جہاد کے مرحلے کے آغاز کا اعلان اس کے لیے درکار تمام ضروری تیاریوں کے مکمل نہ ہونے کے باوجود سامنے آیا چند مہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ فلسطین میں یہودیوں کی بڑھتی آبادکاری کے نتیجے میں ہوا پندرہ نومبر انیس سو پینٹیس کو القسام اپنے گیارہ پیروکروں کے ساتھ جنین اور نابلوس کے شہروں کے درمیان واقع گاؤں یعبد کی طرف روانہ ہوئے جہاں حکومتی اداروں کے ساتھ لڑائی ہوئی جو تقریباً چھ گھنٹے تک جاری رہی القسام اس جڑپ میں اپنے گروپ کے تین جنگجوں کے ساتھ شہید ہو گئے شہید ہونے والے ان کے ساتھی میں سے یوسف عبداللہ الزباوی اتیا احمد المصری اور احمد سید شامل تھے جبکہ نمبر الاسعادی اور اسد مفلح اس جڑپ میں زخمی ہوئے تھے دیگر جنگجوب اشمول حسن البائر احمد عبد الرحمن عربی البداوی اور محمد یوسف کو گرفتار کر لیا گیا جنہیں بعد ازان قید کی سزائیں سنائی گئیں اس جڑپ میں شہید ہونے والوں کی لاش کو جنین بھیجا گیا اور پھر حائفہ پہنچا دیا گیا تاکہ ان کے اہل خانہ انہیں وصول کر سکیں 21 نومبر 1935 کو القسام سمیت تین جنگجوں کی تدفین عمل میں لائی گئی القسام کی موت کی خبر سے علاقے میں غصہ پھیلا اور شہر بھر میں ہڑتال ہوئی القسام کی قبر کو بعد ازان یہودی انتہا پسندوں کی جانب سے بار بار توڑ پھوڑ اور حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور 2014 میں اس پر سٹار آف ڈیوڈ بھی پینٹ کیا تھا القسام نے اپنی کزن آمنہ نانو سے شادی کی تھی جن سے ان کی تین بیٹیاں خدیجہ آئیشہ اور میمنہ تھیں یہ سب جبلہ میں پیدا ہوئیں اور ان کی شادی فلسطین میں ہوئی لیکن 1948 کے بعد یہ خاندان پنہ گزین ہوا اور اردن شام اور لبنان کے علاقوں میں تقسیم ہو گیا ان کے اکلوتے بیٹے محمد نے اپنی تعلیم یروشلم میں مکمل کی نقبہ کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ شام کے شہر جبلہ واپس آئے اور وہاں وہ اسلامی تعلیم کے استاد مبلغ اور المنصوری مسجد کے امام بنے یہ وہی مسجد سی جہاں ان کے والد تبلیغ کیا کرتے تھے محمد کی وفات سن 1991 میں ہوئی